می جی ٹی وی چینل کی اینکر پرسن آئیشہ جہازیب پر ان کے شوہر نے شدید تشدد کیا جس کے بعد آئیشہ نے قانونی کاروائی کرتے ہوئے ان پر ایف آئی آر درج کروا دی ہے اگر آپ آئیشہ جہازیب کو نہیں جانتے تو یہ وہی اینکر پرسن ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے ساحل عدیم کو اپنے پروگرام میں مدو کیا تھا جس میں ساحل عدیم نے پاکستان کی پچانرے فیصد عورتوں کو جاہل قرار دے دیا تھا پروگرام کے دوران جب ساحل عدیم خواتین کو بار بار جاہل کہہ رہے تھے آئیشہ جہازیب نے نہ تو ساحل عدیم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی اور نہ ہی کوئی سخت الفاظ استعمال کیے حالانکہ وہ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتی تھی یہ ثابت کرتا ہے کہ آئیشہ جہازیب ایک محذب خاتون ہے تاہم اگر کوئی خاتون بدتمیز بھی ہو تب بھی اس پر تشدد کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس بات پر غور کریں کہ فلموں میں ہمیں اکثر ایسی کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں عورتوں کے حقوق اور ان کی خود مختاری پر سوال اٹھائے جاتے ہیں جیسے کہ فلم تھپڑ میں دکھایا گیا کہ کیسے ایک عورت اپنے شوہر کی جانب سے ایک معمولی تھپڑ کو ناقابل برداشت سمجھتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے آئیشہ جہاں زیب کی کہانی بھی ہمیں اسی طرح کے موضوعات کی یاد دلاتی ہے جہاں عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے ہم کسی بھی خاتون پر تشدد کی سخت مضمت کرتے ہیں بلکہ کسی بھی انسان پر تشدد کی مضمت کرتے ہیں فلموں کی طرح حقیقی زندگی میں بھی ہمیں ایسے واقعات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے موسیقی